نوشکار نیوز ورڈ انڈیا کے خاص پروگرام رو برو میں آپ کا خیر مقدم ہے سواگت ہے جی ہاں میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ ایک خاص شخصیت موجود ہے دیو گھومی سے آتے ہیں ان کے پتا جو ہے پور و مقمنتری ہے وہ خود ودائق رہی اور اب جو ہے ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ یعنی اترا کھنڈ کی سپیکر ہے جی ہے میں بات کر رہا ہوں ریتو کھنڈوری جی کی جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے آپ کا سواگت ہے کیا کہیں گے دو بڑی اپلبدیاں اترا کھنڈ کے اتحاس میں ہوئی اب تک کے بائیس سال میں کہ ایک تو پسکر سنگھ دھامی لگاتار دو بار مقمنتری بنے اور پہلی بار پردیش کو جو ہے مہیلا سپیکر ملی ایک چھوٹے سے پردیش کے لئے اور ایک نوجوان پردیش کے لئے بہت بڑی لبید ہے ہم نے ایک رہا بھی بکھائی ہے کہ چھوٹے سے پردیش سے یہ نینہ ہی لیا گیا کہ اب مہلائیں سکشم ہیں ایسے پروں پر بیٹھنے کیوں گی جہاں سے وہ اپنے پردیش کے لئے نینہ ہی لیے سکتی ہیں تو میں اس وقت راجنیتی میں ہوں خوب آنند آ رہا ہے کیونکہ مہلائوں کو آگے بڑھتے دیکھ رہی ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شاید سمیں بدل رہا ہے اور نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں یعنی دیش کو آدھی آبادی کا جو پرتی ندھتو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے جس کی اکثر شکایت کی جاتی تھی لیکن کہیں نہ کہیں آپ مہلائیں کیسی ذمہ داریاں ہیں پریوار کی بھی اور اتنے بڑے صدن کی اور اس صدن کی جہاں پہ موسم بڑا ٹھنڈا آ رہتا ہے لیکن راجنیتی ہمیشہ گرم رہتی ہے چالنجنگ ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی چیز کوئی بھی نئی چیز چالنجنگ ہوتی ہے اگر آپ میرے بارے میں جانتے ہیں میں راجنیتی میں دو ہزار سپرہ میں دائی ہوں تو میرا راجنیتی جو جیون رہا ہے وہ چھوٹا رہا ہے لیکن مہلہ میں ملٹی ٹاسکنگ میں ایکسپرٹ ہوں آپ جانتے ہیں کہ مہلائیں بہت بڑیہ طریقے سے ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہیں تو گھر پریوار کے ساتھ اپنی کانسٹیٹوینسی کو بھی دیکھتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ صدن کو بھی میں نے ابھی تک دو بار چلایا ہے اور اچھے سے چلا ہے بہن پیار سے چلا ہے آپ نے صدن کی بات کی تو صدن کا ایک بڑا مدہ سامنے آیا ریتو جی کہ بیک ٹور سے وہاں انٹریہ ہوئیں بھرتی ہوئیں آپ آئی تو سب کو آپ نے رد کر دیا کیا لگتا ہے کہ پہلے چوک ہوئی تھی اس کو آپ نے درست کیا اور اگر درست کیا تو جن کے رہتے ہوئے یعنی اگربال جی کے رہتے ہوئے وہ غلطیاں ہوئی تھی تو کیا آپ پڑھنا یہ ایسا ہے ویسے تو یہ سب جودس ہے تو میرا بہت کچھ کہنا اس میں صحیح نہیں ہوتا لیکن ایک نرنے لیا گیا اور وہ نرنے تھا کے ساتھ میں آج بھی کھڑی ہوں اور پہلے کیا ہوا کس نے کیا کیوں کیا وہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے میرا مینڈیٹ کے بل یہ تھا کہ اس جب میں پڑھ پہ ہوں اس وقت مجھے ایک جمہداری کی دی گئی کہ ان یوکیوں کے بارے میں میں جانکاری ہوں اور میں نے جو کمیٹی بیٹھائی اس کے کمیٹی کے بیچنے کے بعد جو نرنے آئے وہ نرنے کو میں نے لاغو کیا سو ایم اور کانون کو فالو کیا گیا کی نہیں گیا اسی پر میں نے اپنا یہ کام کیا بہت اچھی بات ہے لیکن آروب یہ بھی لگتے رہے کہ انٹیا تو رد ہوگے لیکن کہیں نہ کہیں سے ریتو جی نے جو ہے اپنے چہتوں کو بھی جگہ دی ان پر کیا کہنا جی یہ آپ شاید میرے جو پرائیوٹ میری جو لوگ ہیں جو میرے ساتھ آتے ہیں اور میرے ساتھ جاتے ہیں اس میں ضرور کچھ باہر کے لوگ بھی آئے لیکن آپ ان کے اگر میریٹ کو دیکھیں گے میریٹ میں کہیں کمپرمائز نہیں ہوئی ہے آپ کو اپنے چاہتے ہیں کہ میں چاہتے ہیں کہ میں چاہتے ہیں کہ میں چاہتے ہیں کہ میں اچھی طریقے سے نیم کانون کے ساتھ کام کر باؤں اس لئے کچھ لوگ آئے ہندوستان کے انیک پردیشوں سے آئے لیکن کوئی بیکٹور انٹری نہیں کی میریٹ کے ساتھ آئے آپ کا پورا جو پریویش میں کہوں کہ بیکٹراؤنڈ ہے وہ پولٹیکل ہے آپ کے پتا جو ہے پور مکہ منتری رہے وہاں پر اور زبردست سیاسی نیتار ہے انہوں نے بڑی چیزیں اور بڑی اپلبدیاں کی ہیں اس پردیش کے لیے لیکن یہ بھی آتا ہے کہ پہلے آپ جس سیٹ سے لڑتی تھی اس کو چھوڑ کے آپ کوٹ دوار گئے کیا لگتا ہے اس پر بھی کچھ کہنا کیونکہ جب آروپ لگتے تو کئی طریقے کے آروپ ہوتے ہیں ایسا ہے دیکھیں نرنے پارٹی کا ہوتا ہے نرنے سنگٹھن کا ہوتا ہے اور ہم نے بچپن سے سینک پریوار سے ہوں تو بہت ڈسپلینڈ جیون جیا ہے اور پہلے پتا جی نے اگر کوئی چیز کہیں تو اس کو مانا کی مان کے چلا کی وہ میرے لیے صحیح ہوگا اور اس کے بعد جب پارٹی نے ایک نرنے لیا بڑا نرنے لیا کی میری کانسٹوٹونسی شیفت ہوگی تو میں نے بنا سوچے بنا پوچھے بنا کسی سے کچھ کہے وہ جمعہ داری اٹھائے اور ایشور کی کرپا رہی کی جیت کر آگئی جی سو ای ٹھینک ایڈو نوٹ کوئیسچن سارٹن ڈھینز ڈائیف دسپلین ہے سسٹم ہے اپنا کی آج یہاں ہے کل وہاں ہے تو اس میں سوال شاید کرنا بھی بیمان نہیں ہے سوال یہ بھی آتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کا پریویش رہا ہے اور جس طریقے سے آپ کا تجربہ رہا ہے اس پر کہیں نہ کہیں جیسے آپ جیت کے آئے تھے تو آواز یہ اٹھتی تھی کہ بھئی آپ کو جو ہے پردیش کا مکہ منتری ہونا چاہیے آپ کی سمرتکوں نے بھی آواز لگائی لیکن وہاں سے نہ کر کے آپ کو ایک سپیکر کی اپادی دے دی گئی جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سپیکر تو آز اپرنسپل جو ہے رول ادا کرتا ہے ان ایکٹیو ہوتا ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیکھے ایسا نہیں ہے یہ دیکھے کہ چھوٹا سا بھی امپیکٹ میں نے مہیلاؤں کے جیون میں کیا ہے تو پد چھوٹا بڑا یا ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے پد پد ہوتا ہے اور آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے چلاتے ہیں باقی ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں کو کس انداز میں نبھاتا ہے کس رول میں نبھاتا ہے اور کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے یہ واقعی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہوتی ہے بڑی اپلبدی ہوتی ہے ایک سوال آپی کی طرف سے آیا آپ کے پورو مختمنٹری جو ہے تیرت سنگھ راوت میں کمیشن کی بات کی سا بیس پرسنٹ سے زیادہ کمیشن ہو رہا ہے لی آ جا رہا ہے کیا پردیش میں کمیشن خوری کی نئی دکانیں چل گئی ہیں دیکھیں اس کے بارے میں بہت نہیں جانکاری رکھتی ہو لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے اگر انہوں نے کہا ہے ہمارے پرانے نیتا ہیں ایکس چیف منسٹر ہیں اس سوے وہ میرے بھی ایم پی ہیں گرڑال ایم پی ہیں تو اگر انہوں نے اس بات کو کہا ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم سب اس کو بہت سیریس لینے اور اس بات کی گہائی تک جائیں اور اس پر پوری طرح سے انکوائری ہو اور پتہ لگایا جائے اگر اس طرح سے ہمارے چھوٹے سے پردیش میں قرآن تو بالکل بھی صحیح نہیں دو ہزار بائیس چل رہا ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ آپ کے پردیش کو بھی بائیس سال ہو گئے ان بائیس سالوں میں کیا کہیں جس چیز کو لے کر جس مقصد کو اور دیش کو لے کر اترا کھنڈ کا نرمان ہوا تھا ادھے ہوا تھا کیا وہ سپنا ساکار ہو گئے سہے ساہے سن ساکار تو نہیں ہوتے ہیں پریاست جاری رہتا ہے اور مجھے لگتا ہے جن پرتی کیgowہ دارتے ہیں بہت بار سفل نہیں ہوتے ہیں بہت بار سفل ہوتے ہیں ابھی بہت کچھ باقی ہے چھوٹا سٹیٹ ہیں نوجوان سٹیٹ ہیں امیدیں بہت ہیں نوجوانوں کی امیدیں ہیں بہنوں کی امیدیں ہیں ہم سے بہت کچھ ہے پریاست کر رہے ہیں آگے بڑھتا دکھتا ہے دیکھیں انفرسٹرکچر کے اگر میں بات کروں ایک سمیں روڈ نہیں ہوتی تھی اتراکھن میں آج آپ اتراکھن کے کسی بھی کونے میں چلے جائے کم سے کم روڈ آبیلبل ہے اور بنی ہے گاؤں کو اور جوڑنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کونوں تک پہنچ گئے لیکن جو دو ہزار میں ہم نے شروع کی تھی اور اگر ہم دو ہزار بائیس کی بات کریں تو روڈ آیا ہے پانی آیا ہے بجلی پہنچی ہے شکشہ اور سواسط میں دھیرے دھیرے صدھار آیا ہے بہت کچھ کرنا باقی ہے شکشہ اور سواسط میں خاص کرنا کہوں گے بہت کچھ کرنا باقی ہے لیکن بدلہ آب آیا ہے جی مہلہیں اتراکھن کی ہمیشہ سے سشکت رہی ہیں مجبوت رہی ہیں جی جی لیکن جو چیزیں ان کو مینی چاہیتی چاہے وہ گیس کا چولا ہو شوچال ہے وہ بجلی ہو سواسط شکشہ ہو وہ کچھ ساروں سے ان تک پہنچا ہے implement ہوئی ہیں چیزیں ترہ ترہ کی یوجنائے بہنوں کے لیے آئے ہیں جی تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے دکاس کی پتھ پر اتراکھن چل پڑا ہے یعنی دو ہزار بائیس تک بائیس قدم تو آگے بڑھ چکا ہے لیکن ایک یہ بات بار بار نکل کے آتی ہے کہ جو پہاڑ کا پانی اور پہاڑ کا جوانی وہ ابھی تک یوں کہوں کہ اس مقصد کو نہیں پہنچ پایا جس کی درکار ہے کیا لگتا ہے حالانکہ آپ کے ساتھ باقی دوسری بھی راجیوں کا ادھے ہوا اور وہ ابھی پرگتی کی پتھ پر ہیں تو کس دکت کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس ٹریک پر نہیں چل پا رہے اور پہاڑ کا پانی اور پہاڑ کی جوانی کو ہم نہیں بچا پا رہے ہیں یہ ایسا ہے ایک تو بلائن کی ہمارے ہاں ایک سمسیہ ہے اور شاید یہ یہ کارن یہ بھی ہے کہ ڈلی نزدی بغل میں ہے اچھا تو سب کو پردیش ہوڑ کے ڈلی آنا جی دیکھیں آنا کہ اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے جی اپنی دکاس کے لیے آتے ہیں اپنی بچی کے پڑھائی کے لیے آتے ہیں بہت ساری کارنوں سے آتے ہیں کوئی آنا چاہتے ہیں اس لیے آتے ہیں لیکن ہاں کہیں نہ کہیں آہ ہماری جمعباری اور ہمارا کرتا پہ بنتا ہے کہ ہم آہ جنتہ کو اپنی لوگوں کو وہیں پر آہ روک پائیں جی اس میں چاہے ہم اب آہ ہوم سٹیز پر کام کر رہے ہیں پرشی پر اب تھوڑا کام شروع ہوا ہے ہارٹیکلچہ پر کام ہونا شروع ہوا ہے مائلہوں کے سموہوں کو اور سشکت کیا جا رہا ہے مائلہوں کے دوارہ بنائے گئی چیزوں کو مارکٹ تک لانے کا ایک زبردست اچھا پریاست ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آہ پلائین روک رہے کا پریاست نہیں کر رہے ہیں پورا پریاست جاری ہے اور مجھے وشواس ہے جس طرح سے آہ چیزیں آہ دکھ رہی ہیں نئی نئی سوچیں آہ رہی ہیں نئی ویجن کے ساتھ آدمی کام کر رہا ہے مجھے وشواس ہے کہ ہم لوگ پلائین پر کابو پائیں گے اور اپنے لوگوں کو آہ اتراکھنڈ پر آہ روک پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کو دوبارہ سے اتراکھنڈ کی طرف آہ لے جا پا ہے مجھے ایسا تو نہیں کہ کہ کارے پرگتی پہ ہے کہ کابوڑ لگا اور کارے ہو رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو پا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں now people are very smart ہے اب کیول یوجناوں کی بات کر کے آپ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں implementation دیکھتے ہیں جی جی implementation کے بعد وہ implement پوری طرح کی اسے ہوا ہے کی نہیں ہوا so i think the people of today are very very smart and آپ ایسا نہیں کہ سکتے کہ کارے پرگتی پہ اور پرگتی چل رہی ہے سالوں سے smart city کی بات ہوتی رہی ہے smart city کی پرست میں آپ کے ہاں کے بھی شہر موجود ہیں لیکن راجدھانی کا مدہ میں لگاتار اس پہ بات کرتا رہتا ہوں کیونکہ مدہ ابھی بھی مدہ بنا گیر سے ان کے نام پہ آپ نے بنا دیا لیکن ابھی تک درکار ہے ایک ستھائی راجدھانی کی وہ کب پورا ہو جائے گا ٹھیک ایک پریاست ہے تھوڑا سا دکت تو بہت ہوتی ہے جہاں ایک طرح budget کی دکت ہوتی ہے وہاں shifting اتنی آسان نہیں ہوتی ہے جب آپ ایک جگہ سٹل ہو گیا آپ دھرادون آ گیا ہیں اور offices وہاں چلنا شروع ہو گیا so it's not an easy process لیکن منشاہ ہے کہ کہنا صحیح نہیں ہوگا ہم لوگوں کی اچھا ہے کہ ہم سب وہاں پہنچیں پہاڑ کا پردیش ہے تو گیر سے ان میں بہت سندر راجدھانی بہت سندر بھوان ہمارا بناوا ہے تو نشتر طور پر ہم لوگ جانا چاہیں گے پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے گریش مکالین اس کو راجدھانی گوشنا اس کی کی ہے جیسے جیسے دیرے دیرے چیزیں بکست ہوتی چلی جائیں گے مجھے پورا وشواہ سے کہ ایک ستھائی راجدھانی بھی ملے گی اور گریشن لکھ سندر بھوان آپ چاہ رکھتا ہے تو لگاتار ہوتی رہی ہیں لیکن آپ چاہ رکھتاؤں کو دھراتل کب بھی لے گا اس کی جو ہے بات جو رہا ہے اترا کھند ہم بات کر رہے ہیں پلائین کی ہم بات کر رہے ہیں شکشا کی ہم بات کر رہے ہیں سواستے کی ڈاکٹرز کو آپ چاہتے ہیں کہ پہاڑوں میں جائیں لیکن اس کے پاس وہ بنیادی سہولیتیں نہیں ہیں کیونکہ ڈاکٹر کے لئے نہیں جائے گا اس کا پورا پریوار جائے گا اس کے پریوار کی ایڈوکیشن کا سوال ہے صحت کا سوال ہے تمام چیزیں جب وہ بنیادی سہولیتیں اس کو نہیں ملے گی تو ڈاکٹر کتنے دن رکھے گا وہ واپس کسی نہ کسی ریسورسے سے لوٹ کر کے تہرہ دون آئے گا یا دلی آ جائے گا اس کے ٹھہرنے کی ویوستہ کے لئے یہ چیزیں کب پوری ہو پائیں گے یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات بولی ہے this is the truth کہ اگر ہم اپنے youngsters کو یا ڈاکٹرز کو چاہتے ہیں کہ غڑوال کے کسی پی ایک سی سینٹر میں وہ پوسٹڈ رہے اور وہاں رہے لیکن جب تک اس کے لئے ہم پریوار کی صدیدائیں یا basic infrastructure اس کو نہیں دے پانے ان کو روپنا بہت کٹھن ہے لیکن اس کے باوجود میرا ماننا یہ ہے اگر آپ آپ آرمی کی جوان کو دیکھیں کہ بہتر پر رہتا ہے اور اپنی حرابون یا دلجی دہتی ہی ہے so there are ways and there are ways من بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک آپ کو اگر پیاس بتاؤں کٹھوار کے میں ایک ڈاکٹر ہم لوگوں نے بیجے تنکھا بھی اچھی کھاس ہی دے رہے تھے but he could not, he did not want to stay in کٹھوار شاید ہم نے وہ سیٹی پسن نہیں آئی ہوگی I don't know what the reason was but in spite of paying a hefty sum of salary وہ واپس آئے تو کہیں نہ کہیں commitments بھی ہونا چاہیے اگر پہاڑ کا آدمی ہے اس کو اپنے پردیش کے پتی ہے commitment بھی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے 5 سال میں اپنی شروعاتی جیوان کے ایک گاہوں میں دوں گا کیونکہ میں وہاں سے آیا ہوں there are ways ہم خود نہیں جانا چاہتے لیکن باقی سارے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ پہاڑوں میں جائیں انچائیوں پر جائیں جنگلوں میں جائیں تو lider is leader so we have to create a kind of a you can see an example for them so we have to take initiative ٹھیک ہے ایسا ہے it is very easy to bash Reneta he is the easiest one to be bash کچھ بھی مطلب left right آپ لوگوں کو نیتاں کو کر سکنا ہے there is nothing wrong in it we are responsible we are leaders and if a leader will lead the way you are absolutely right but there are a lot of issues see you have to also understand سب کو یہ سمجھنا ہوگا جی کی اچھا شکتی ہوتی ہے کرنے کی اچھا ہوتی ہے لیکن بہت بار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس وجہ سے کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے کہ ایوال میں راجدھانی کو شفٹ کرنے کی ہی بات نہیں کر رہی ہوں جی فائنانسز کا issue آجاتا ہے انفرسٹرکچر پوری طرح سے نہیں ہونے کا issue آجاتا ہے جیسے اس بار صدن ہوا تھا کہ ہم گارسیند کریں گی لیکن برف گرنے لگی اب جب برف گرنے لگی تو نیتاؤں کے لئے تو سبیت آئے پوری ہے لیکن افسروں کے لئے نہیں ہے افسروں کے لئے بھی شاید ہوں گی لیکن اگر میڈیا ہے اس کے لئے نہیں ہے جو بچارہ وہاں پہ کھانا بناتا ہے اس کے لئے سوڈیر lots of things you have to look at a big picture has to be looked at اس کے باوجود میں کہتے ہوں کہ آپ نے جیسے کہا a leader is a leader he will have to lead the way and make the way for people and I'm sure اترہ کھن میں بھی things are being looked at and I'm sure they will you know take calls ایک چیز اکسر دیکھی ہے اور مجھے بہت عجیب بھی لگتی ہے باکی درشکوں کو بڑی عجیب لگتی ہے چھوٹا سا پردیش تھنڈا پردیش دیو بھومی جی سے کہا جاتا بہت سارے مکھے ملتری دیئے کیا لگتا ہے نیتاؤں بننے کی زیادہ اچھا ہے یا پردیش کو آگے بڑھانے کی زیادہ اچھا ہے کہاں ڈس بیلنس جی حالانکہ اس میتھ کو توڑ دیا پشکر سنگھامی جی نے آگے کیا ہوگا تھنڈا پردیش ضرور ہے لیکن ڈس بیلی میں خوب آگ ہے اس کے ساتھ سارے پولیٹکلی ہم لوگ بہت اپلے زیادی طور سے آپ کی بات کروں تو آپ کا بیک گراؤنڈ ہی اس طریقے کا رہا ہے پولیٹکلی دیکھیں ہماری جندہ بہت اپلے رہے آپ کہیں بھی جائیں پہاڑ کے کسی کونے میں بھی جائیں خوب بڑی پولیٹکل دسکشن ہوتے ہیں لوگ آپس میں باتچیت کرتے ہیں اور جہاں تک سی ایمز کا بدلنے کی بات ہے ہاں ایک پردھاسی تو ہوئی گئی ہے کہ سی ایمز بدلتے ہیں لیکن اس بار ایک اچھا نندہ لیا گیا اور ہمارے سی ایمز صاحب ریپیٹ ہوئے so that's a call which is a good call that was taken لیکن جس وقت بدلے گئے شاید اس وقت آوش اپتا رہی ہوگی اس لیے لیکن ابھی بھی میں پولیٹک جیل ایک چیز دور کہنا چاہوں گے کہ سی ایمز چاہے بدلے چاہے نئے لوگ آئے لیکن جو سوچ ہے جو کارک کرنا ہے جو اچھا ہے وہ نہیں بدلتی ہے people will come and people will go but آپ کا جو سوچ ہے پردیش کے پرتی وکاس ہونے وکاسشین ہونے کے پرتی امانداری سے کام کرنے کے پرتی وہ چلتا رہتا ہے سی ایمز سی ایم کو تو وہ اگر چل رہا ہے تو پھر بہت زیادہ دکت ہونی نہیں لیکن بہت کچھ پارٹی کے اندر بھی چل رہا ہے جو کرسی سے جاتا ہے اس کو شکایت ہونے لگ جاتی ہے جو کرسی پر آتا ہے وہ سنبھال لیں کی کوشش کرتا تو بی جی پی میں بھی چھوٹے سے پردیش میں آپ کے اپنی پارٹی میں بھی بہت سارے گھٹ ہیں وہ سارے کے سارے گھٹ پارٹی میں تو ضرور ہیں لیکن ایک پریٹ فارم پہ نہیں ہے ایک مجھ سے نہیں ہے اسے کیا کہیں گے پارٹی کا لوگتنتر بغاوت یا کچھ اور دیکھیں ویسے as a speaker I'm not supposed to be talking on party lines کیونکہ آپ نے پوچھا ہے انسان ہیں منوشن ہیں گھر میں بھی گھٹ ہوتے ہیں گھر میں بھی کوئی چاچا کو پسند کرتا کوئی ماما کو پسند کرتا پر پریوار چلتے ہیں اچھے سے چلتے ہیں خوبصورتی سے چلتے ہیں تو I think it's very normal میں نے یہ کیا نہیں ہے نہ میں چیز کو بہت جانتی ہوں جی کیا ہوتا ہے لیکن اگر ہیں بھی تو پریوار جب ایک ہوتا ہے تو ہم سب مجبوطی کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو کے پردیش کے ہتھ میں کام کام کرتے ہیں کام آپ نے دو طریقے کی دو رولادہ کی ایک آپ نے بطور پولیٹیشن کیا اور آپ بطور سپیکر کیا لگتا ہے کون سا زیادہ آپ کے لئے دیفیکلٹ ہے سی بیگ سپیکر is not easy لیکن آپ پولیٹیشن ہیں پولیٹیشن کو نیوٹرل ہونا ہے I have to بیگ 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 تو اس لئے تھوڑا پولیٹیشن کے لئے کتھن ہوتا ہے لیکن I think ایک ڈسپلند پریوار سے ایک ڈسپلند نیچر بھی ہے تھوڑا سا جی I think I am managing to balance بھار difficult it's difficult I think پولیٹیشن بننا آسان زمیداری آپ کے پاس ہے آپ کے پتی بھی آفیسر ہیں آئیس آفیسر ہیں اور آپ کا پریویش آرمی کا ہے ان سب میں تالمیل بٹھا پانا ایک رول مہیلہ کا ماں کا پولیٹیشن کا پتنی کا اور سپیکر کا کیسے سامن جسے پہ بٹھا پاتی ہے بہت کتھن ہے it is سامن مہدم پ سے خصف سے چیز مہدم کے ا Bibari کو رکھل م Compista شکریہ ملے پ kilometres گا پس نکل رسisiej موسیقا ہم حسن کو 人 یہ کوئی دکت نہیں ہے اگر کچھ پرابلم ہوگی تو ہم گھر میں سمالیں گے اس طرح کا موالتہ تو میرے لیے بہت آسان ہو گیا یہ کرنا اس کے باوجود ٹرابلنگ بہت ہوتی ہے کبھی میں دہرہ دوں ہوں کورتوار ہوں دل ہوں پھر سپیکر ہونے کے قارن پردیش کے انیک جبوں سے بھی مجھے بلایا جاتا ہے but I think ایک پیشن ہونا چاہیے you should enjoy what you're doing and two if you have the support of the family and I think nothing is impossible can multitask beautifully and nothing is impossible صحیح بات ہے کہتے ہیں کہ کامیاب شخص کے پیچھے ایک مہیلہ کا ہاتھ ہوتا ہے آپ بھی مہیلہ ہیں پردیش کے ادھے میں ادھگم میں مہیلاؤں کا اس اندولن میں بڑا یوگدان تھا بطور مہیلہ کیونکہ تحفے کے طور پر آپ وہاں پر پہنچے ہیں مہیلاؤں کے اتھان کے لیے ان کی ترقی کے لیے کامیابی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اتھراخنڈ کے ادھے میں اتھراخنڈ کے بننے میں مہیلاؤں کی بہت سبردست بھاگی داری رہی ہے اس سے پہلے کی بھی اگر میں بات کروں اتھراخنڈ کی ایکانومی لگوک لگوک مہیلاؤں کے کندھوں پہ رہی ہے پروش یا بیٹا ہو پتی ہو بھائی ہو وہ بورڈر پر رہتے تھے ہر پریوار سے بچہ سینکھوٹائی اور مہیلہ پیچھے سے بہت اچھے سے اپنے گھر کو سنبھالتی تھی دیکھتی تھی دو ہزار سترہ میں جب میں آئی تو چیزوں سے مجھے خاصا پریشانی تو ہوئی جہاں روڈوں کی تھوڑی کمی تھی گیس کے چولے نہیں تھے بیجنی نہیں تھی وہیں دھیرے دھیرے ان چیزوں کو میں نے جب مہیلاؤں کے پاس تک پہنچتے دیکھا تو لگا کہ there is a change being made in their lives کیلل وکاس بیسک چیزیں بھی ضروری ہیں جہاں شوچال ہے اور ہم کو چولا گیس کا چولا ملا ہمیں بجلی اور پانی بھی ملی آپ کو ایک قصہ سنانا چاہوں گے وہ اتنا مجھے امپیکٹ کیا میں الیکشن کیمپین میں تھی اپنی تو ایک کالیج کی بچی مجھے گاؤں میں ملی شاید میں آدھا ہی کلومیٹر چڑھ کے اس کے گاؤں تک دون سے وہ کھڑی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی کالیج کی بچی تھی اور میں کیونکہ کالیج سے پڑھا چکی ہوں جی جی وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن اتنا تو اہم تھا کہ میں کیوں جاؤں نیتا کے پاس نیتا کو میرے بات کرنا چاہیے کہ میں کیا ہے اس کے پاس گئی تو میرے ساپ کاریباً دس پندرہ لوگ کارے کرتا تھے جی تو انہوں نے ایسی اس بچی کو تھوڑا سا انہوں نے بات بات کی نمسلے وغیرہ بچی کو کہا بیٹا پانی بلاو تو اس بچی نے بلکل بنا کرتی اچھا شی سٹ کی میں آپ کو پانی نہیں بلاں گی اینڈ اتراخن کے سمسکار نہیں بھارت کہیں سمسکار نہیں زائر سی بات ہے کیونکہ کہیں بھی آپ جاتے ہیں پہلی چیز پانی پانی ہوتا ہے جی تو پھر وہ بچی نہیں سمجھ گئے پھر اس نے کہا کہ پانی بھیے گی ہاں بٹا تو کتھی چلیں ابھی چلیں گے چار کلومیٹر دور وہاں بین پمپ میں پانی بھریں گے پھر ہم لے کر آئیں گے تب ہم آپ کو پانی بھریں گے اس بچی نے اتنی سندر کری کہ مجھے یہ چیز دوہزار سترہ میں سمجھائی کہ ابھی ہم بیسک چیزیں نہیں لے جا پائے ہیں مہینہ کے پاس لیکن اس کے بعد جس طرح کے پروگرامز چلے فرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے چیزوں کو کیا چاہے وہ پانی کی بات ہو شوچالے کی بات ہو گیس کے چولے کی بات ہو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میری بہن کا ایک طرح سے میں کہوں گے سوابیمان بھی واپس آیا ان کو سممان بھی ملا ایک چیز یہ ہوئی اس کے بعد اسی دوران دوہزار سترہ سے میں نے دوہزار اکیس تک ایک چیز اور دیکھی کہ ہم نے سمجھوں پر سمجھ تھے مہرکاس پہلے سے دوہزار سے تھے اس سے پہلے بھی تھے اس سے پہلے بھی لیکن جس طرح سے چیزوں پر ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا سکل کا دیدلپمنٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا لوگ کر رہے تھے اپنے دم پر چیزوں کو دلی تک پہنچا رہے تھے سرس میلوں تک پہنچا رہے تھے لیکن it was not happening in a way جہاں مہیلاؤں کو فائدہ ہو وہ سکل دینا شروع کیا suddenly after 2000 ابھی میں میلوں میں جانا شروع کر رہی ہوں کچھلے چار چھے مہنوں سے اور آپ کو مجھے بتاتے ہوئے اتنی خوشی ہے کہ پروڈکٹس میٹ بائی ویمن ہمیں ہمیں کمیگنٹو مارکٹس اور ہمیں کمیگنٹو میلہ اور ایک میلہ نہیں میں کافی میلوں میں تو very high class stuff is coming and very basic stuff is coming تو مجھے یہ چیز دیکھتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جو یوجناوں کے بارے میں ہم کیونک بات کرتے تھے وہ آج باتیں نہیں ہیں وہ implement ہو کے جمین پر آئی ہیں ہم اس کی implementation کے بار ہم کہیں نہ کہیں مہیلہوں کو economically اب سفتنطر کر رہے ہیں ہم وکاس تب ہی ہوگا جب مہیلہ کے جیب میں پیسہ ہو تو اس طرف ہم دیرے دیرے بڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کہ نہ کہیں مہیلہ آئے چاہے پدوں کی بات ہو چاہے economically اس کی وکاس کرنا سواست پر بھی دیان دے اور دینے کی بات جی ہم کر رہے ہیں شکشہ سواست بیسک انفرسٹرکچر تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم پریاس کر رہے ہیں اور ایک اماندار پریاس کر رہے ہیں کہ مہیلہ آئے آگے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے اور تمام باتوں کو بڑی بے باقی اور صاحب کو اسے رکھنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا سمجھ لیں کہ اترا کھنڈ میں ایک نئی ریتو آئی نئی بہار آئی ہے دیکھنا ہی ہے کہ پردیش کی آدھی آبادی کو سب کچھ مل پائے گا جس درکار ہے امید رکھنی چاہیے کیونکہ امید ہی ساری چیزوں کی جڑھے فیلال اتنا ہی اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک رکھیں اپنا خیال اور مجھے دیجئے اجازت نمشکر